بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج ہم ہمارے یوٹیوب چینل مجلس تحفظ عقائد کے ذریعے جو مسئلہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں جو مسئلہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ مسئلہ ہے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کا کیا حکم ہے اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بیمار ہو جائے اور اس کو انجیکشن لگوانا پڑے تو کیا وہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتا ہے تو اس سلسلے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں ایک بات یہ ہے کہ انجیکشن دو مقصد سے لگایا جاتے ہیں ایک مقصد دواء دواء کے طور پر دیا جاتا ہے جس کا مقصد بیماری کو دور کرنا ہوتا ہے ایک آدمی بیمار ہو گیا تو اس کے بیماری میں راحت کے لیے بیماری میں آرام پانے کے لیے یا بیماری کو دور کرنے کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں تو اس طرح انجیکشن لگوانا بلکل جائز ہے اس میں کوئی کراہت نہیں اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو وہ بغیر کسی کراہت کے دوائیہ طور پر انجیکشن لگوا سکتا ہے دوسرا مقصد انجیکشن کا انسان کو طاقت پہنچانا ہوتا ہے کوئی آدمی کمزور ہو گیا ویک ہو گیا تو وہ انرجی کے لیے طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں تو روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگوانا مکروح ہے اگر سخت ضرورت ہے تو دب اس کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے ورنہ بغیر کسی ضرورت کے طاقت کا انجیکشن لگوانا درست نہیں مکروح ہے دوسری چیز کہ روزے کی حالت میں گلوکس چڑھوانا کیسا ہے حالانکہ گلوکس کے ذریعے تو انسان کو طاقت ہی ملتی ہے تو اس صورت میں فقہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر سخت مجبوری ہو سخت ضرورت ہو اس لیے کہ بعض ایسے دوائی ہوتی ہیں یا بعض ایسے انجیکشن ہوتے ہیں جو انسان کو ڈائریکٹ نہیں دی جاتی انسان کے جسم میں ڈائریکٹ نہیں دی جاتے بلکہ وہ گلوکس کے ذریعے ہی انسان کے جسم میں پہنچایا جاتے ہیں اگر ایسی ضرورت ہے تو ایسی ضرورت میں گلوکس کا استعمال کرنا بھی روزے کے اندر جائز ہے اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے دونوں صورتوں میں روزہ تو نہیں ٹوٹتا انجیکشن لگوانے کی صورت میں چاہے وہ طاقت کا ہو چاہے دوا کا ہو اور اسی طرح گلوکس چڑھانے کی صورت میں بھی روزہ تو نہیں ٹوٹتا البتہ بغیر کسی ضرورت کے گلوکس چڑھانے سے یا پھر طاقت کا انجیکشن لینے سے روزہ مکرو ہوتا ہے اس لیے اس کا خیال کر لینا چاہیے شکریہ جزاکم اللہ و خیرہ حتن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ